موزید سامین اکرام اسلام علیکم آجم افسانہ نگار پرمچند اور اس کے ایک نمائندہ افسانے بڑھی کاکی کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو اس افسانے کا سب سے پہلے مرکزی خیال پیش کیا جا رہا ہے اس افسانے کا جو مرکزی خیال ہمارے سامنے ابر کر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے معاشرے کے ایک ایسے منفی منظر کو جو ہے دکھایا گیا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے لیے کسی داغ سے کم نہیں ہیں پرمچند نے یہ دکھایا ہے کہ کس طرح اولاد جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی کمائی اپنے ماں باپ کی کمائی اور جہدات کو حاصل کرنے کے بعد ان سے مو پھیڑ لیتے ہیں ان سے یہ اکثر لا تعلق ہو جاتے ہیں اور ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور یوں وہ بیچارے ماں باپ سب کچھ لٹا کر بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو اگر اس افسانے کا خلاصہ دیکھا جائے تو کہانی کچھ زیادہ پیچیدہ نہیں ہے سیدھی سا دیسی کہانی ہے کہ مرکزی کردار جو ہے وہ ایک ضعیف عورت ہے جس کو بڑھی کاکی کے نام سے پکارا جاتا ہے جس کی تمام سونگنے جس کی تمام حصیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں سوائے سونگنے کی حص ہاتھ پاؤں سے وہ معذور ہے اس میں صرف صدائقے کی چکھنے کی اور سونگنے کی حص موجود ہے وہ ہمہ وقت ایک کوٹھڑی میں پڑی رہتی ہے اور ہر وقت جب بھی کھانا اس کو موقع پر یا وقت پر نہ ملے تو وہ صدا احتجاج بلند کرتی ہے اور روتی ہے اس بڑھی کا دنیا میں صرف ایک بھتیجہ ہے اس کا گھر والا فوت ہو چکا ہے اس کی اولاد بھی فوت ہو چکی ہے اور وہ اس بھتیجے جس کا نام بدھرام ہے اس کے گھر میں رہتی ہے بدھرام جو ہے اس بڑھی کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں کرتا پہلے اس کو سبز باغ دکھا کر اس کی ساری زمین جہدات پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر بعد میں وہ بڑھی جو ہے وہ کھانے پینے سے بھی بہت تنگ ہو جاتی ہے بدھرام کنجوس بھی ہے مگر اس کی طبیعت میں کچھ نیکی کا مادہ بھی موجود ہے اسی طرح بدھرام کی بیوی روپہ تیز ترار تو ہے مگر خدا ترسی کا مادہ اس میں بھی موجود ہے یوں پورے گھر میں صرف ایک لادلی جو کہ بدھرام کی بیٹی ہے وہ اس بڑھی کاکی سے بہت محبت کرتی ہے ایک دن گھر میں مہمانوں کی آمد تھی کھانے کی تیاریاں آروج پر تھی روپہ جو ہے مہمانوں میں مصروف تھی بڑھی کاکی کو کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی تو وہ بڑی مشکل سے رنگتی ہوئی اس جگہ پہ پہنچی جہاں پہ کھانا جو ہے وہ تیار ہو رہا تھا یعنی وہاں پہ کھانا موجود تھا اور کھانے میں جو ہے وہ پوری اب تھی تو روپہ نے یہ منظر دیکھا تو غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور اس بڑھی کاکی کو ڈانٹ کر بورا بلا کہہ کر واپس اپنی کوٹھڑی میں جانے کا حکم دیا یہ منظر جو ہے لادلی جو ہے وہ دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ بڑھی کاکی کو کھانے کو کچھ کیوں نہیں دیا گیا تو وہ اپنے حصے کی پوریاں سنبھال کے چھپا کے رکھتی ہے اور رات کو خموشی سے وہ پوریاں اس بڑھی کاکی کو دیتی ہے ساری پوریاں کھانے کے باوجود بھی اس بڑھی کاکی کا پیٹ نہیں بھرا وہ لادلی کو فرمائش کرتی ہے کہ وہ اسے اس جگہ پہ لے جائے جہاں پہ دن میں مہمانوں نے پوریاں کھائی تھی جہاں پہ ان کے جھوٹھے برطن موجود ہیں تو وہ بڑھیا جو ہے جب اس مقام پہ پہنچی تو وہاں پہ برطنوں میں موجود پوریوں کے ٹکڑے اور ریزے جو زمین پہ موجود تھے وہ اس کو کھانے لگی اور وہ یہ کاروائی ابھی کر ہی رہی تھی کہ روپہ کی آنکھ کھلی اور وہ یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر جو ہے وہ اس کا ضمیر جاگ اٹھا اور اسے وہ سب کچھ یاد آ گیا کہ کس طرح اس بڑھی کاکی کی زمین جہداد جو ہے ان لوگوں نے اپنے نام کروالی تھی اور اس کا ضمیر جاگا اور اس کو محسوس ہوا کہ وہ کس طرح زیادتی کر رہے ہیں اس بڑھی کاکی کے ساتھ جس کی زمین اور جہداد کے بلبوتے پر وہ ایش کر رہے ہیں مگر اسی بڑھی کاکی کو پیٹ بھر کے کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا اور بلاخر وہ ایک ٹری میں کھانا سے جا کے اس بڑھی کاکی کے پاس لے جاتی ہے اور یوں اسے اپنے غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس بڑھی کاکی سے معافی مانگتی ہے اور وہ بڑھی کاکی بھی اسے معاف کر دیتی ہے افسانے میں پریم چند نے انسانی اقدار سے محروم خود غرض اور جو ہے مفاد پرست لوگوں کو جو ہے وہ زنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ یہ لوگ بزرگوں سے بھی حکارت امیز رویہ رکھتے ہیں منشی پریم چند نے اس افسانے میں بڑھاپے کی کیفیت بڑھاپے کی تنہائی اور بزرگوں کی جو نفسیات ہیں اس کو بھی بڑے واضح انداز میں پیش کیا ہے اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے جہاں بڑوں کو یعنی بڑھکاکی کے بتیجے کو اور اس کی بیوی کو ایک ایسے کردار کے روپ میں دکھایا ہے جو کہ بزرگوں کا احترام نہیں کرتے وہاں ان کی ایک چھوٹی بیٹی کو ایک مصبت کردار کے روپ میں دکھایا ہے جو کہ بزرگوں سے بڑی محبت کرتی ہیں تو ایک اور پہلو یہ ہے کہ جہاں ایک طرف بودرام جو ہے اور اس کی بیوی بڑھی کاکی کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتے مگر دوسری طرف وہی دونوں مہمانوں کے لیے شاندار کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں تو دراصل مونچی پریمچند نے اس افسانے میں یہی پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا عدب و احترام کرنا چاہیے اور ان کی ضروریات کا خیال لکھنا چاہیے شکریہ